اسلام علیکم ناظرین میں تارکسانی تیتوسی ویٹر ہے میرے جیوٹوی چینلل ریپر انٹرٹینمنٹ پلس آج مصطفیٰ قریشی اور اقبال حسن دی ایسی شندار فلم لے کے توارڈی حدمت ایچ حضر ہو رہے ہیں اے فلم وے کے توارڈ جقیناً مزہ آئے گا اور اس فلم دے اندر اقبال حسن نے اور مصطفیٰ قریشی نے جنگ ٹو اولڈ کریکٹر دا گئی توارڈ بڑی ہی شندار فلم ہے اور بڑی ہی زبردست فلم ہے اس فلم دا نام ہے جوڑ برابر دا اس فلم دے جڑے اداکار اقبال حسن مصطفیٰ قریشی آپ کچھ سوچنا پہے گا آلیہ بہار بیگم شیخ اقبال علیہ السکشمیری خالص لی موٹا خالد عباس ڈار اور جمیل بسمت اور کامیڈی پورشن واسطے جمیل بسمت اور خالد عباس ڈار اور خالص لی موٹا نے کامیڈی پورشن بڑا ہی اچھے طریقے نال مینج کیتا ہے اس فلم دے داعتکار الطاف حسین فلم ساز شیخ محمد صدیق مصنف بشیر نیاز اس فلم دا جس نے میزک دیتا سی اوزہ نام اختر حسین اکھیان جوڑ برابر دا اٹھارہ جون انیس سو چھیتر بھرو جمع ریلیز ہونوالی ایک بلیک انڈ وائٹ پنجابی فلم اس فلم دا موضوی جس طرح عام فلمہ دور اندیا سن انتقام پیار محبت اس تے مبنی فلمیں مصنف قریشی پال ڈکھے بارو پال ڈکھے آن دے اور او دی منگڑی رشمان دے نہ لون دی رشمان دا کریکٹر باہر نے ادا کیتا ہے اور او دا ایک پراہ ہون دے مراد مراد دا کریکٹر اکبال السن نے ادا کیتا ہے مراد تے بلو آلیا ایک دو جنال پیار کردیں اور بچ مند ایک دوے دے منگیتر ہون دے جدو مصطفیٰ قریشی پینڈی چاندہ ہے کوشش اے ہون دی ہے کہ او دی شادی بلو دے نال ہو جائے لیکن جدو ادا پیو انہوں تمکی دیندہ ہے اگر تُو میری پساند دی شادی نہ کیتی میں تینیو جادا ہے تُو آگ کر دیا گا اے تمکی سنن کے مصطفیٰ قریشی راضی ہو جاندہ ہے اور بہار بیگم دنال شادی کر دیا ہے تو سواگ رات والے دن پر اپنی بیو انہوں کچھ اس طرح دیا گلان کر دیا ہے جنو سنن کے او دا پیو جا گردار علیاس کشمیری ہارٹ اٹیک دینال مر جاندہ ہے او ستو بعد او اپنی بیو انہوں تلاق دیندہ ہے اور اپنی بیو انہوں اپنے کرو کار دیندہ ہے کیونکہ او دی کوشش ہوندی ہے کہ او دی شادی بلو دینال ہو جائے او بلو دے پیو انہوں بلا گے تمکییں لگاندہ ہے اور اس دا پیو جڑا ہے ایک پنڈ چھوڑ کے چلا جاندہ ہے اس سے پہلے جو دنوں بیو انہوں تلاق دیندہ ہے تو اگ بلسن آدہ ہے او دنہ لڑائی کردہ ہے پولیس بلسن مراد نو گرفتار کر کے لیا جاندی ہے اور جیل چلا جاندہ ہے اے دنوں مصطفیٰ کریشی ہوندے کارڈاکو پیج دے ہے اور او دی ماں سلمہ ممتاز نو گولیاں مار دیندہ ہے اور بہار ریشمہ کار تو فرار ہو جاندی ہے اور ایک شخص دی پناہ چلی جاندی ہے جس دا کریکٹر اداکار حنیف نے ادا کی دے ادھر مراد جیل جو نئے ادھر ہو کار چھوڑ دیندی ہے اس سے نہ شادی کا لیندی ہے جیڑا بندہ اسنو پناہ دے دے مراد جو جیل تو رہا کے آن دے انہوں پتا چل دے یہ یار ساری حقیقت اسنو پتا چل دی ہے مراد عویلی تھی عملہ آور ہوندہ ہے اور پولیس آ جاندی ہے اور فرار ہوندہ ہے تو ڈاکو ہوندے اتھے چاڑ جاندہ ہے اور ڈاکو بند جاندہ ہے زندگی نوں کس طرح اپنی شریک زندگی بنا چکنا ڈیڈی جنوں نے میں بے کھانا پر کھانا محبت کی تھی ہے میں نفس آس اصلاح میں تیری خوش پوری نہیں کر سکتا ادھر جدو کو ڈاکو بند دائے تھے پینڈ بھی آنا چاندہ ہے بلو نوں ملنے واسطے بلو نوں خبردار کرنے آستے کیونکہ پولیس آ جاندی ہے تو بلو نوں خبردار کرنے آستے ہوای فیر کر دیئے پولیس بلو نوں منا کر دیئے بلو باز نہیں آن دی پولیس اس نے گھولیاں مار دین دیئے جس وجہ تو بلو حلاق ہو جاندی ہے مراد پکا ڈاکو بند جاندہ ہے اور پورے لاکے چودی دشت ہو جاندی ہے ادھر مصطفیٰ کریشی پینڈ چھوڑ کے شہر چاباد ہو جاندہ ہے اور مراد ڈاکو بند جاندہ ہے اور وقت گزردہ ہے بیس سال ہوتا ہے دن بچے جوان ہو جاندہ ہیں مصطفیٰ کریشی دی ایک بیٹی ہوں دیئے جتا کردار نجمہ نے ادا کیتا ہے اور بھاردہ ایک بیٹا ہوں دے جنہاں ڈاکٹر ہوں دے اور لڑکا اور لڑکی آپس ہی پیار کر دین وہ اپنی مانو دست ہے ماؤ دی رشتہ لینڈ جاندی ہے لیکن جب وہ مصطفیٰ کریشی نو دیکھ دیئے تو وہ انکار کر کے آ جاندی ہے مراد پینٹ چھوڑ کے پیس بدل کے او دی تلاش شہر آ جاندہ ہے اور انہوں پتہ چال جاندہ ہے کہ مصطفیٰ کریشی کے جگہ رہ رہے ہیں جدو بہار بیگم مصطفیٰ کریشی کو انہوں رشتہ منگڑ جاندی ہے اس سیندے اندر بہار بیگم نے بڑی ہی شندار بڑی ہی کلاسیکل ایکٹنگ دا مظہرہ کیتا ہے اور اے ثبوت دیتا ہے کہ بہار بیگم ہر قسم تا کریکٹر دا کر سکتی ہے خیر وقت گزر دا ہے دونوں مل جاندے ہیں دونوں آپ پر سیٹے کر آ جاندے ہیں مصطفیٰ کریشی نو مراد مار دین دا ہے اور خود پولیس تی گولیاں تا شکار ہو جاندے ہیں اس دوران بہار رشمہ بھی آ جاندی ہے اور اپنے پراہنو مل دیئے ہیں موسیقی